سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی کا فرمان ہے بے شک منافق اللہ سے چالبازیاں کر رہے ہیں اور وہ انہیں اس چالبازی کا بدلہ دینے والا ہے اور جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی ہی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں صرف لوگوں کو دکھانے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کی یاد برائے نام کرتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں اسلام میں نماز ایک اہم رکن ہے اور اشرف ترین فرض ہے مگر اس میں بھی وہ کاہلی اور سفتی کا مظاہرہ کرتے ہیں کیونکہ ان کا قلب ان کا دل ایمان اور خشیت الہی خلوص سے محروم ہے یہی وجہ تھی کہ عیشہ کی نماز اور فجر کی نماز کو بطور خاص ان پر بھاری قرار دیا گیا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ منافق پر عیشہ اور فجر کی نماز سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہیں یہ نماز بھی وہ صرف ریاہ کاری اور دکھلاوے کے لئے پڑھتے تھے تاکہ مسلمانوں کے قریب ہو سکے اللہ کا ذکر تو برائے نام کرتے ہیں یعنی نماز مختصر سے پڑھتے ہیں چھوٹی سی نماز ہلکی سی چار رکعت پڑھنا ہے دو چار منٹ میں نپٹا لیے ختم کر دیے یعنی جب نماز اخلاص خشیت الہی اور خشو سے خالی ہو تو اتمینان سے نماز کی ادائیگی نہایت مشکل ہوتی ہے جب آپ کی نماز سے خشو اللہ کا ڈر خالی ہونا تو آرام سے اتمینان سے نماز پڑھنا یہ بڑا مشکل کام ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ یہ منافق کی نماز ہے یعنی یہ منافق کی نماز ہے یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا ہوا ہے سورج نکلنے تک سورج نکلنے کا انتظار کر رہا ہے یہاں تک کہ جب سورج شیطان کی دو سنگوں کے درمیان سے نکل جاتا ہے تو اٹھ کر کے جاتا ہے چار ٹھونگے مارتا ہے اور ختم کر دیتا ہے نماز تو یہ منافق کی نماز ہے ناظرین مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ایسی نمازوں سے بچیں خشو اور خضو کے ساتھ نماز ادا کریں ورنہ یہ نمازیں کل قیامت کے دن ہمارے مو پر مار دی جائے گی جن نمازوں میں اللہ کا ڈر خوف خشو خضو نہیں ہوگا چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے غائبانہ نماز جنازہ کے تعلق سے پچھلے کچھ اپیسوڈز میں ہم نے نماز جنازہ کا طریقہ دیکھا ہم نے دعائیں یاد کی اگر آپ نے نہیں کی ہے دعائیں یاد تو ضرور پیچھے کے اپیسوڈز میں جائیے دیکھیے اور دعائیں یاد کیجئے جو آدمی اس دنیا سے رخصت ہوا ہے کم سے کم ہم انہیں دعائیں دے کر رخصت کریں تاکہ جو اس کے بعد کے اصل مراحل ہے وہ اس کے لئے آسان ہو جائے آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے غائبانہ نماز جنازہ کے تعلق سے جس طرح نماز جنازہ سامنے جنازے کو سامنے رکھ کر کے ادا کی جاتی ہے اسی طرح نماز جنازہ اس وقت بھی ادا کی جاتی ہے جب میت سامنے نہ ہو یعنی اس کے گھر والے اور اس کی پہچان والے اس کے متعاریفین کسی اور شہر میں ہو اور وہ اگر اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنا چاہتے ہو تو وہ کر سکتے ہیں اس کی دلیل حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کی نماز جنازہ ادا کروائی اور آپ نے فرمایا سلو علا اخیکم کہ تم اپنے بھائی کی نماز جنازہ ادا کرو نجاشی بادشاہ یہ حبشاہ میں رہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے کہا کہ ایک نیک شخص کی وفات ہوئی ہے لہذا تم صلو علا اخیکم کہ اپنے بھائی نجاشی پر نماز جنازہ ادا کرو اس روایہ سے بعد علماء نے نجاشی کے ساتھ خاص مانا ہے اس عمل کو نماز جنازہ غائبانہ ادا کرنے کو نجاشی کے ساتھ خاص مانا ہے جبکہ اس کے خاص کرنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں نجاشی کی میت بطور معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی گئی تھی اور وہ غائبانہ نہیں تھی بلکہ وہ حاضرانہ تھی تو یہ قول مرجو ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ غائبانہ ہی تھی اور جو لوگ اس کو غائبانہ کو بدعات کہتے ہیں وہ بھی غلطی پر ہے حقیقت یہ ہے کہ نماز جنازہ غائبانہ مشروع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی ہے اور صحابہ کو پڑھنے کا حکم دیا ہے اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ عمل سنت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے مگر ایک بات یہاں پر یاد رکھئے کہ اس کو بہت زیادہ عام کرنا اور ہر کسی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنا یہ بھی درست نہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں اس طرح کا عمل کسرت سے نہیں ملتا کہ آپ نے ہر کسی کی جو ہے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی ہو بلکہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ وہ لوگ جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے جیسے کہ نجاشی نے کی تھی ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جن لوگوں نے دین کی خدمت کی ہے یا کسی بھی اعتبار سے انسانیت کی لوگوں کی دین کی خدمت کی ہے مساجد کی خدمت کی ہے مدارس کی خدمت کی ہے ایسے لوگوں کی ہم ضرور بزرور نماز جنازہ ادا کریں چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ان کی خدمت ہو ہمیں کرنا چاہیے نماز جنازہ آدھا کرنا چاہیے لیکن اس کو عام نہیں کرنا چاہیے جیسے کہ ہمیں اس روایت سے پتا چلتا ہے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں